تعویز میں بھی دو طرح کے تعویز ہوتے ہیں کچھ تعویز وہ ہیں جن میں شرکیہ کلیمات ہوتے ہیں جیسے یا علی مدد یا غوث مدد یا جبرائیل مدد یہ تو شرکہ ہے کسی صورت میں جائز میں دوسرے وہ تعویز ہے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں میرے آقا سے منقول دعائیں لکھی جاتی ہیں اب آئیے اس کے بارے میں ہمارے یہاں کل تین سوچیں کچھ اہل حدیث بھائیوں کی سوچ یہ ہے کہ ایسے تعویز جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی اور میرے آقا سے منقول دعائیں لکھی وہ بھی حرام ہیں کچھ لوگ مقروع تحریمی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کے لوگ لیکن ان کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے کیوں میں ابھی آگے بتلا ہوں گا دوسری سوچ ان مسلمانوں کی یہ جب حالات آتے ہیں تو ڈائریکٹ تعویز کی طرف دوڑتے ہیں نہ دعائیں مانگتے ہیں نہ دم کرتے ہیں بس دوڑو مولانا کے پاس تعویز کے لئے یہ سوچ بھی غلط ہے تیسری سوچ یہ کہ تعویز کا استعمال وہاں ہوگا جہاں انسان دعا نہ مانگ سکتا ہو جہاں انسان دم نہ کر سکتا ہو کیا مطلب چھوٹا سا بچہ ہے بچہ دعا نہیں مانگ سکتا بچہ دم نہیں کر سکتا اب بچے کے لئے آپ تعویز لکھ رہے ہیں اور قرآن کے آتے لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا رہے ہیں یا میرے آقا سے منقول دعائیں لکھ کر لٹکا رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ناجائز نہیں ہے یا حرام نہیں ہے یا مکروہ نہیں ہے دلیل دے رہا ہو اہلِ حدیث بھائیوں سے کہہ رہا ہو کہ تیرمیدی شریف آپ کھلئے اور مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو وہ ایک دعا لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دے دے وہ دعا یہ ہے بسم اللہی اعوذ بکلمات اللہ تامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمدات الشیقین یہ حدیث ہے یہ تیرمیدی شریف کے اندر ہے تیرمیدی شریف کے اندر حدیث کا نمبر 3528 آپ دیکھ لیجئے کھول کر آپ کو یہ حدیث ملے گی مسند احمد کے اندر بھی ہے جل نمبر دو 181 صفحہ نمبر ہے تو یہ منقول ہے اس لیے وہ بھائی جو ڈائلیک تابیز کی طرف دوٹے ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی تابیز نٹکاتے ہیں یہ غلط ہے بڑی عمر کے لوگوں کو دعایں مانگنا چاہئے خود سے دم کرنا چاہئے بچوں کے لیے تابیز ہے اس کے علاوہ آپ تابیز کا استعمال کرتے ہیں یہ سلامی مزاج کے خلاف ہے